بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے صدق اللہ علیہ وسلم ناظرین جب ہم واقعہ میراج کا ذکر کرتے ہیں یعنی ڈبوت کے گیارویں سال ایک رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید حرام سے تشریف لے گئے مزید اخصہ اور جب ہم کہتے ہیں تشریف لے گئے اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یعنی خود نہیں گئے بلکہ لے جائے گئے اور نہ صرف مزید اخصہ تک یہ تو زمینی سفر کا وہ حصہ تھا جو کہ ابتداء میں ادا کیا گیا اس کے بعد مزید اخصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بداتے خود یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں مزید اخصہ پہنچا تو میں نے اپنا وہ چوپایا جسے برراخ کہا گیا ہے جو کہ سفید رنگ کا تھا اور جس کی ایک ٹاپ حد نگاہ تک ہوتی تھی تو اسے اسی جگہ باندھا گیا جہاں انبیاء کرام اپنے جانور یا چوپائے باندھا کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسئل جبریلی امین نے کہا کہ یہاں ایک باجمات نماز ادا کی جائے گی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شرف کس کو حاصل ہوگا کہ وہ اس جماعت کی اس نماز کی امامت کرے اور پھر حضرت جبریلی امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھام کے انہیں آگے کیا اور کہا کہ اس جماعت کی امامت آپ فرمائیں گے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت کی امامت فرماتے ہیں اور یہاں سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین کے ہمراہ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جنہیں جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعرف کراتے ہیں کہ یہ آپ کے جدد امجد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ مرحبا اے صالح نبی اے صالح بیٹے اور اسی طرح جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف آسمانوں کے درجات عبور کرتے جاتے ہیں اور ساتھویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں جبریل امین کے بھی پر جلنے لگتے ہیں اور جبریل امین معذرت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس سے آگے جانے کی دسترست نہیں رکھتے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مقام بھی عبور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں ناظرین یہ رات جس کی بڑی فضیلت ہے یہ وہ رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہراج کا یہ موجزہ عطا کیا گیا اور اس کی سب سے پہلے یعنی تصدیق کرنے والے کو ہم صدیق کے لقب سے جانتے ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعی کی تصدیق کی ناظرین ہماری اس ٹرانسویشن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی استعمالیکم قاری فیصل آپ ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور طلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان غجیب بسم اللہ 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 سبحان اللہ اللہ اسراب عرب دین لائل اللہ 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 موسیقی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جزاق اللہ ناظرین قاری فیصل چشتی نے جن آیات کی تلاوت فرمائی میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردوس سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پاک ہے وہ ذات جو ایک رات میں اپنے بندے کو مزید حرام یعنی خانِ کعبہ سے مزید اقصہ یعنی بیت المقدس تک جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ میراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکنے والے ہیں اور نہ راہ چلے اور نہ خواہش نفس سے مو سے بات نکالتے ہیں یہ قرآن تو حکمِ خدا ہے جو ان کی طرف سے بھیجا جاتا ہے ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل علیہ السلام نے طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا صدق اللہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سو موامین ناظرین الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اب یہاں ہم کچھ دیر کے لیے توقف کرنا چاہیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خطرت میں حاضر ہوں گے تو اپنے مہمانوں کا تعرف حق سے کرائیں گے اور آج کی اس محفل کو اس نشریات کو مزید آگے بڑھائیں گے کہیں نہ جائے گا دیکھتے رہیے میٹرون نیوز کی شبہ میراج کی یہ خصوصی نشریات سر لا مقا سے طلب ہوئی جی ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ پر خوش آمدید کہتے ہیں میٹرون نیوز کی شبہ میراج کی خصوصی نشریات سر لا مقا سے طلب ہوئی اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے اپنی ٹرانسپیشن کا باقاعدہ آغاز کر لیا تھا اور اب جو ہمارے یہاں پہ مہمانہ گرامی موجود ہیں ہم کا تعارف بھی آپ سے کرانا چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور معروف ناتخواہ ہیں سناخواہ ہیں ناتگو شائر ہیں صاحب کلام ہیں شعبہ درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان ٹیلیویجن کے اوارڈ یافتہ ناتخواہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاکیل مدنی صاحب اسلام علیکم شاکیل بھائی خوشان دیتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں ریسرچ اسکالر بھی ہیں اس ساتھ اسلامی اسکالر ہیں بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اسلام علیکم آپ کو شامدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ تشریف لائے ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زاہد اسلم صاحب جنہیں خوش آمدید کہنا چاہیں گے مفتی محمد زاہد اسلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید ریحان انور اچھے خوش لہن ناتخواں ہیں سنہ خواں ہیں اسلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد انس قادری اسلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس ٹرانس پیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے اور میں ملتمس ہوں جناب شکیل مدنی سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب شکیل مدنی سے سسد شکر کے یوں میرے زباہ ہم دخوا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اس کا کوئی سانی نہ موشا پہ نہ مقابر اس کا کوئی سانی نہ موشا پہ نہ مقابر وہ سب سے جتا جتا سب سے سب سے جتا ہے وہ سب سے جتا سب سے جھتا ہے کافر ہوگے مجھے میں کوئی مشرک ہوگے کافر ہوگے مجھے میں کوئی مشرک ہوگے مومنے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے وہ سب سے سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے یہ یہ رنگ یہ خوش بہت بہت ہے یہ خوش بہت ہے سب اس کی عطا ہے سب اس کی عطا اس کی عطا ہے کیوں کہ وہ سب اسے بڑا سب اسے بڑا سب اسے بڑا ہے سب اسے بڑا ہے سب اسے بڑا ہے ناظرین اب میں کچھ گفتو کرنا چاہوں گا خاص طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر مہراج پر روانہ ہوئے اور سفر مہراج سے واپسی کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک فیزیکل جرنی ہے یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے نا کہ شاید کوئی خوابوں میں نعوذ باللہ یہ سفر کیا گیا تو ایسی بلکل کوئی بات نہیں ہے یہ ایک مکمل طور پر ایک فیزیکل جرنی ہے جو اپنے ہوش و حواس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پہلے زمینی فاصلہ تیہ کیا اور اس کے بعد اس کے آسمانی فاصلے جو ہیں وہ تیہ کیے گئے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو کفار مکہ اس بات کو بھی جھٹلاتے ہیں اور جب یہ خبر صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہنچتی ہے تو وہ صرف یہ دریافت کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو پھر اس میں کسی قسم کا کوئی فرے کوئی جھوٹ ممکن نہیں ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں یہ واقعہ منوان درست ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر جو اس سے پہلے ابو بکر کہلاتے تھے اور اس کے بعد سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہلائے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب واقعہ میراج خاص طور پر جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحائف بھی عطا کیا ہے نماز کی صورت میں روزے کی صورت میں مختلف جو چیز ہیں اس کے درجات کو بڑھا کر یہ تحائف اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے کیا فرمائیں گے سب اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ احمد اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائمان عبدا اللہ حبیبی کا خیر و خطب کلی یا ربی بالمصطفیٰ وَقْفِ اللَّنَا مَعْمَدَى عَوَاسِ الْكَرْمِ بعد حمد السلام کے میٹرو نیوز اور ہمارے بھائی ڈاکٹر بلند احمد صاحب اور آپ سے متعلقین تمام احباب قابل مبارک باد ہیں اور تمام ملت اسلامیہ کہ آج ایک ایسے روحانی پہلو پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جو اقل سے ماورہ ہے لیکن قلب کے اندر ہے بے شک اور جو اقل سے ماورہ ہو اور قلب میں ہو تو وہ صرف عشق مصطفیٰ کے بنیاد پر دیکھی اور سمجھی جا سکتی ہے بے شک ورنہ ہر شئے ناپید ہے کفر میں اور ایمان میں ایک ہی حد فاصل ہے اور وہ ہے عشق عشق ہے تو صدیق ہے اور عشق میں ہی تو ابو لہب ہے بلکہ یہ جو میراج ہے یہ اصل میں پلسرات ہے اور اس میراج میں جو تہائش ملے اس میراج میں جو شاہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا اور اس میراج میں بہت سارے شکوک و شبہات کو نکال کر آج کی جو اقلی تعویلات لوگ کرتے ہیں فیزکس کی بنیاد پر اور جو پیرامیٹرز تیہ کرتے ہیں کہ وقت کی رفتار کیا ہوگی اسپیس تھیری کیا ہے اور بلندی کہتے کس کو ہیں اور حدود و قیود و مکان و زمان کے جو فاصلے ہیں ان کو کیسے نہ پا جا سکتا ہے سر الاما کا سے طلب ہوئی جو آپ کا آج کا عنوان ہے گفتگو ہے ان سب کو ملا دیجئے تو ایک ہی بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اس میراج کو سوائے اللہ کے جو اللہ نے سمجھا دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقابہ قوسے نے ادنا کی فلسفے میں نہ کوئی سمجھ سکا تھا نہ کوئی سمجھ سکے گا لگائے مصطفیٰ نے صرف ابو بکر کو سمجھایا اور ابو بکر نے عاشقان مصطفیٰ کو سمجھا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا قطع کلامی کی معذر چاہتا ہوں ایک وقفہ لینا چاہوں گا نیوز بریک ہے اس کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت ناظروں کے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے میٹر ون نیوز کی شبہ مہراج کی یہ خصوصی نشریات سر علامکان سے طلب ہوئی